ہیلو ایبری وان تو اس ویڈیو میں ہم ساؤنڈ ٹریک کا لاسٹ اپیسوڈ دیکھیں گے اگر آپ نے پہلے کے اپیسوڈ نہیں دیکھے تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لاسٹ اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ینسو صبح ناشٹے کے ٹائم دیکھتی ہیں سنو کی بنائی گئی اورنج ٹی ختم ہونے والی ہے پھر وہ کام کے لیے چلی جاتی ہے اور مسٹر کانگ کے ساتھ کام کرتی ہے گھر آ کر بھی وہ لیرکس لکھتی ہے اب ایسے ہی کچھ دن بیچ جاتے ہیں اور ینسو اب بھی سنو کا دیا ہوا سکاف روز پہن کر جایا کرتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال بیچ جاتا ہے اور ینسو کو ایک بہت بڑے ایکٹر کے لیے لیرکس لکھنے کا کام ملتا ہے یہ سن کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہوئے بہت خوش ہوتی ہے اس کے دوست بھی یہ جان کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ تیون کے لیے لیرکس لکھ رہی ہے اب کچھ دیر ان کے ساتھ بیتانے کے بعد ینسو گھر کے لیے نکل جاتی ہے وہ سنو کو میسیج کر کے یہ بات بتاتی ہے وہ ایک جگہ پر کھڑی ہوتی ہے اور نیچے کا نظارہ دیکھ رہی ہوتی ہے اسے یاد آتا ہے وہ سنو کے ساتھ یہاں آیا کرتی تھی اور وہ لوگ آپس میں بہت ساری باتیں کیا کرتے تھے ینسو نے سنو سے کہا تھا میرا سپنا ہے کہ میں تیون کے ساتھ کام کروں اور آج اس کا یہ سپنا پورا ہو رہا ہے مگر اس سمیں اس کے ساتھ سنو نہیں ہے ینسو اداس ہو جاتی ہے اب اگلی صبح وہ مینیجر کے پاس جاتی ہے اور آئی ڈی کے لیے فوٹو لیتی ہے وہاں ینسو اپنی ایک فوٹو دیکھتی ہے جو سنو نے وال پر لگایا ہوتا ہے ینسو بہت خوش ہو جاتی ہے تب ہی مینیجر کو سنو کا پال آتا ہے ینسو سے کہتی ہے میری بات کرواؤ مینیجر سنو سے کہتا ہے ینسو بات کرنا چاہتی ہے پہ تب ہی اچانک وہ فون رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اس نے کہا وہ بیزی ہے یہ سن کر ینسو اداس ہو جاتی ہے تب ہی اس کا فون رنگ ہوتا ہے ینسو کو لگتا ہے یہ ضرور سنو ہی ہوگا وہ خوش ہو جاتی ہے پر اسے کانگ کا پال آیا ہوتا ہے پھر وہ رات کے وقت کانگ کے ساتھ ڈینر کے لیے جاتی ہے وہاں کانگ اسے کہتا ہے مجھے تم سے کچھ کہنا ہے تمہیں پہلے سے ہی پتا ہے پھر بھی مجھے تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جانا ہے اور تمہارے ساتھ ہر ایک پل انجوائی کرنا ہے اور تمہیں ہستے ہوئے دیکھنا ہے تم کیا فیل کرتی ہو میرے بارے میں ینسو کہتی ہے میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا اصل میں مجھے وائن بلکل نہیں پسند ہے میں اتنی دور تک آپ کے بینا بلکل نہیں آ سکتی تھی اس کے لیے میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں میں تمہارے ساتھ اتنی اچھی اچھی جگہ آتی ہوں گھومتی ہوں پر پھر بھی میرے اندر ان چیزوں کو لے کر بلکل ایکسائٹمنٹ نہیں ہے مجھے لگا تھا اگر میں وائن پیتی رہی تو مجھے یہ پسند آنے لگے گی پر ایسا نہیں ہوا میرا دماغ کہیں اور ہی ہے پتہ نہیں کیوں کانگ کہتا ہے تو تمہارا فرینڈ یہی کہنا چاہتا تھا لازٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یونسو کو یہ وائن پسند آئی میں نے کہا تھا ہاں تب مجھے پتہ نہیں تھا وہ کیا کہنا چاہتا ہے یونسو کہتی ہے سوری مطلب ہم اب ساتھ کام نہیں کر سکتے کانگ ہستا ہے اور کہتا ہے ایسا کون کرے گا تم جیسی ٹیلنٹیڈ لیریسسٹ کو میں کیسے کھو سکتا ہوں تم فکر مت کروں اور سج بولنی کے لیے شکریہ تھوڑے دیر بعد یونسو گھر آتی ہے وہ دیکھتی ہے وہاں سنہو کا دیا ہوا ٹائم اور کچھ سامان رکھا ہوا ہے اسے لگتا ہے سنہو واپس آ گیا پر وہاں اس کی موم ہوتی ہے اسے دیکھ کر یونسو ڈر جاتی ہے وہ کہتی ہے تمہیں مجھے کال کر کے آنا چاہیے تھا اس کی موم کہتی ہے وہ ٹائم مجھے صاف صفائی کرتے وقت ملا تھا لگتا ہے سنہو نے تمہیں یہ دیا ہے پھر یونسو اپنی موم سے پوچھتی ہے کہ تم نے وہ کارڈز لائے ہیں اب کچھ دیر بعد اس کی موم اس کے سامنے کارڈز رکھتی ہے یونسو تین کارڈز چونتی ہے پہلا اس کی موم بتاتی ہے نیو اپورچنٹیز آنے والی ہے دوسرا کہ اگر تمہارے دل کو کوئی چیز پسند آئے تو اسے چھین لو تیسرا تیسرا یونسو دیکھتی ہے تو وہ وہی کارڈ ہوتا ہے جو سنو کو بھی ملا تھا یونسو کہتی ہے اس کا مطلب تھا کوئی بہت دور کا پیار ہے اس کی موم کہتی ہے میں نے جھوٹ کہا تھا اس کارڈ کا مطلب بہت دور نہیں بہت قریب کا کنیکشن ہوتا ہے اس سمیں سنو کا مو دیکھ کر میں نے وہ کہہ دی تھی ایسے لگ رہا تھا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے یہ سن کر یونسو سوچ میں پڑ جاتی ہے اور پھر وہ ان میں سے سیکنڈ والا کارڈ لے لیتی ہے پھر رات کے وقت وہ اس ٹوئے کو دیکھ رہی ہوتی ہے تبھی اچانک اس میں سے اسے ایک لیٹر اور چین ملتی ہے سنو نے لکھا ہوتا ہے تمہاری زندگی کے ہر ایک پل میں کاش میں تمہارے ساتھ رہوں یونسو کو وہ کارڈ یاد آ جاتا ہے کہ اگر تمہارے دل کو کچھ اچھا لگے تو اسے چھین لوں پھر وہ سنو کو میسیج کرتی ہے کہ فری ہو کر مجھے کال کروں اب اگلی صبح یونسو جا رہی ہوتی ہے وہ ایک فلاور شاپ کے سامنے رک جاتی ہے اور ان فلاورز کو دیکھنے لگتی ہے وہ انہیں دیکھ ہی رہی ہوتی ہے تب ہی شاپ کے اندر سے سنو فلاورز لے کر باہر آتا ہے اسے دیکھ کر یونسو حیران ہو جاتی ہے اور بس اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے پھر گھر آ کر سنو اسے بہت ساری چیزیں دیتا ہے جو اس نے دوسرے کنٹری سے لایا تھا یونسو کہتی ہے تم میرے میسیج کا ریپلائی کیوں نہیں کر رہے تھے سنو کہتا ہے میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا یونسو کہتی ہے تم تو وہاں ایک اور سال رکھنے والے تھے سنو کہتا ہے سکیجل چینج ہو گیا ہے میں دس دن بعد ان سے ملنے والا ہوں اس لئے میں یہاں آ گیا ان فوٹوز پر کام کرنے کے لیے جو میں نے لی ہے وہ اسے تیون کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اور اس کے لیے بہت خوش ہوتا ہے پھر رات میں وہ دونوں اپنے دوستوں سے ملنے جاتے ہیں آج ماری کا بردے ہوتا ہے وہ دونوں اسے سرپرائز دیتے ہیں سنو اسے گفٹ بھی دیتا ہے پھر کول آنے پر وہ باہر چلے جاتا ہے اور پھر ماری کے ہزبن کے ساتھ آتا ہے ماری کا ہزبن اس کے لیے گانا گاتا ہے اور سنو کیک لے کر آتا ہے پھر اس کا ہزبن اسے رنگ پہناتا ہے اور پھر وہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یونسو کی نظر بس سنگو پر ہی ہوتی ہے پہلے اس نے کبھی اسے ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا اور پھر وہ دونوں گھر جانے لگتے ہیں اور راستے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں یونسو اسے اس کی لائف میں کیا کیا چل رہا ہے سب بتاتی ہے گھر پہنچتے ہی سنو پوچھتا ہے تم اسے کچھ بات کرنا چاہتی تھی نا یونسو کچھ نہیں کہتی تو اسے لگ رہا تھا کچھ دنوں میں وہ جانے ہی والا ہے تو بتا کر کوئی فائدہ نہیں پھر وہ اسے زوجستی اپنا سکاف پہناتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلی صبح یونسو سنو کے سٹوڈیو میں کچھ سناکس لے کر جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے وہاں ٹیبل پر آل ریڈی بہت سارے سناکس رکھے ہوتے ہیں مینیجر بتاتا ہے یہ سنو کی کالیج فرنڈ نے لائی ہے سنو یونسو کو بیٹھاتا ہے اور پھر وہ لوگ کھانے لگتے ہیں تب ہی سنو کی فرنڈ آ کر کہتی ہے جلدی یہاں آؤ یونسو اسے پوچھنے جاتی ہے کہ یہ کون ہے تب تک سنو اپ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مینیجر اسے بتاتا ہے وہ سنو کی جونئر ہے آرٹ سکول کی وہ یہاں سنو کی ہیلپ کرنے آئی ہے یہ سنکر یونسو سوچ میں پڑ جاتی ہے کچھ دیر بعد سنو اور وہ لڑکی واپس آتے ہیں یونسو انہیں ہی دیکھ رہی ہوتی ہے سنو دیکھتا ہے اور پھر وہ دونوں کو انٹریڈیوز کرتا ہے وہ بتاتا ہے یہ میری بیسٹ فرنڈ ہے پھر وہ لڑکی سنو سے بات کرنے لگتی ہے یونسو ان کے بات کاٹتے ہوئے سنو سے کہتی ہے تم نہیں کھاؤ گے وہ کہتا ہے نہیں ہمیں کام ہے اور وہ اپنی فرنڈ کے ساتھ کام کرنے لگ جاتا ہے یونسو دیکھتی ہے سنو اور وہ لڑکی کو زیادہ ہی کلوز ہو رہے ہیں اور اسے اچھا نہیں لگتا اب اسے جیلیسی ہونے لگی تھی پھر وہ رات میں گھر پر ہوتی ہے وہ سنو کو میسیج کرتی ہے کہیں چلیں سنو سے کہتا ہے ہم سٹوڈیو میں ڈرنک کرنے والے ہیں تم بھی آ جاؤں پھر یونسو آؤٹفیٹ ڈیسائد کرتی ہے اور جلدی جلدی سٹوڈیو آتی ہے تب ہی سنو سے کہتا ہے تم پیو ہم تمہیں کچھ دیر میں جوائن کرتے ہیں بس کچھ کام بچا ہے یونسو کو بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے پر وہ کچھ نہیں کرتی پھر وہ سنو کا کیمرہ لے کر دیکھنے لگتی ہے تو وہ لڑکی اسے کیمرہ رکھ دینے کہتی ہے وہ کہتی ہے یہ بہت ایکسپنسیو ہے سنو کہتا ہے کوئی بات نہیں یونسو ہستے وے اس کو نیچے رکھ دیتی ہے پھر وہ کچھ فوٹوز دیکھنے لگتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے یہ ہمارا کام ہے کیا پلیز تم وہ بھی نیچے رکھ دوگی یونسو پھر سے ہستے وے اسے نیچے رکھ دیتی ہے اور گصے سے اٹھ کر اسے دیکھنے لگ جاتی ہے تب ہی مینیجر وہاں آتا ہے یونسو بلکل شانت ہوتی ہے اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کچھ دیر بعد وہ سٹوڈیو کے باہر بیٹھ کر اپنا کار دیکھنے لگتی ہے تب ہی وہ سنو کو آتے ہوئے سنتی ہے اور کار کے پیچھے چھپ جاتی ہے باہر آ کر وہ لڑکی سنو سے کہتی ہے تم نے جواب نہیں دیا ہمیں ڈیٹ کرنا چاہیے یونسو یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور اسے بہت گصہ آ رہا ہوتا ہے وہ لڑکی سنو سے کہتی ہے کل میں جب آؤں گی تو میں یس سننا چاہتی ہوں یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سنو کہتا ہے تم باہر آ سکتی ہو یونسو کہتی ہے تم نے مجھے دیکھ لیا پھر وہ باہر آ جاتی ہے اور سنو سے کہتی ہے چلو واک کرتے ہیں وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جانے لگتے ہیں اچانک یونسو کہتی ہے اگر میں تم سے کہو چلو ڈیٹ کرتے ہیں تو تم کیا کہو گے یس یا نو سنو کہتا ہے افکورس نو تمہیں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تم نے ہی کہا تھا اگر ہمیں ہمیشہ کے لیے بریک اپ نہیں کرنا ہے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے دوست رہنا ہوگا یونسو کہتی ہے ہاں میں نے یہی کہا تھا پر ماری نے بھی تو اپنے دوست سے شادی کی ہے سنو کہتا ہے ان کا لگ اچھا ہے مگر زیادہ تر ریلیشن ورک نہیں کرتے پھر وہ یونسو کو بائے کہہ کر چلے جاتا ہے یونسو اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں پھر وہ رات بھر لیرکس لکھتی ہے اگلی صبح وہ اپنی سائیکل دیکھتی ہے اور سنو کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کچھ دیر بعد وہ سائیکل چلانے لگتی ہے اسے یاد آتا ہے کہ سکول ٹائم میں سنو نے اسے کیسے سائیکل چلانا سکھایا تھا اور تب یونسو کتنی خوش تھی پھر وہ سنو کو میسج کرتی ہے آج رات کہیں چلتے ہیں اب رات میں سنو ماری کے ریسٹرانٹ آتا ہے وہ پوچھتا ہے ماری کہاں ہے یونسو کہتی ہے آج ان کا ڈے آف ہے میں نے ماری سے آج رات کے لئے ریسٹرانٹ مانگا ہے مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے وہ اسے اپنی لیرکس بتاتی ہے سنو وہ پڑھنے لگتا ہے یونسو کہتی ہے مگر میں اس کی لاس لائن نہیں لکھ پائی تمہاری وجہ سے میں یہ رات بھر سوچتی رہی میں اب اور نہیں چھپا سکتی جس دن تم ملٹری کے لئے گئے تھے اس دن میں بہت روئی تھی تمہیں پتہ نہیں ہوگا یہ سوچ کر کہ میرے ساتھ کوئی ہینگ آؤٹ کرنے کے لئے نہیں ہوگا میرا دھیان رکھنے کے لئے نہیں ہوگا اور میں کس سے اپنی ساری باتیں شیئر کیا کروں گی اور جب ایک سال پہلے تم دوسری کنٹری گئیں تو مجھے پتہ چلا یہ پیار ہے میں جب بھی تمہارے بارے میں سوچتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے ہرٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم ساتھ نہیں ہیں تم تو مجھے بہت وقت سے پیار کرتے ہو تو تمہیں زیادہ ہرٹ ہوا ہوگا اتنا لیٹ ریالائز کرنے کے لئے مجھے یہی کہنا تھا سنو اس کی طرف دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے پھر وہ لیرکس کی لاسٹ لائن لکھتا ہے اور یونسو سے کہتا ہے میں نے ختم کر دیا یونسو دیکھتی ہے تو سنو نے لکھا ہوتا ہے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو I love you یہ پڑھ کر وہ اسے دیکھنے لگتی ہے اور سنو اٹھ کر اسے کس کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر وہ دونوں ساتھ خوش رہنے لگتے ہیں یہی یہ سیریس اینڈ ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی سمپل سویٹ اور چھوٹی سی سیریس ہے جہاں دو بیسٹ فرینڈ ایک دوسرے کے پیار میں پڑ جاتے ہیں اور پھر جب انہیں ریالائز ہوتا ہے تو وہ ساتھ آ جاتے ہیں I know یہ بہت اچھا ہے کہ اب وہ دونوں ہمیشہ کے لئے ساتھ ہیں اور میرا یہ اپینین ہے کہ ہمیں اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ریلیشن میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ رشتہ ٹوٹنے پر پھر ہم اس کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھ سکتے یہ سب شاید فریکشنل ہی ہے کہ بیسٹ فرینڈز ریلیشن میں آ کر بھی خوش رہیں گے ہمیں اپنے دوست کو دوست ہی رکھنا چاہیے ریال لائف میں شاید ایسا نہیں ہوتا جیسے اس سیریس میں بتایا گیا ہے آپ لوگوں کا کیا اپینین ہے کمنٹ میں ضرور بتانا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب بھی کرنا ملتے ہیں ایسے ہی امیزنگ سیریس میں